سو کالڈ سچوالا نے ایک اور ویڈیو ہمارے خلاف بنائی ہے ان کی یہ ویڈیو بیس منٹ ستائیس سیکنڈ کی ہے شروع ویڈیو سے لے کر پانچ منٹ پندرہ سیکنڈ تک وہ بیچارے اس بات پر روتے ہیں کہ ہم نے ان کو سچوالا کے بجائے جھوٹوالا کیوں کہا ہے اور جھوٹوالا کہہ کر ہم نے قرآن کی خلاف فرضی کی ہے حالانکہ ایک کذاب دجال جھوٹے کو اگر جھوٹوالا نہ کہا جائے تو سچوالا کہنا خود ظلم ہے ہاں قرآن کی خلاف فرضی اسوط ہوتی جب ہم ان کا نام بدلتے یہ اپنے اصلی نام سے یا نقلی نام سے جو بھی نام ہوتا ہے زید عمر بکر جان پال شرما ورما جو بھی ان کا نام ہے وہ سامنے آئیں اس نام سے اس نام کو ہم نہیں بدلیں گے لیکن ان کو یہ اسرار ہے کہ سچوالا جو ان کا لقب ہے ہم اس لقب سے ان کو پکاریں اور ان کو یاد کریں جبکہ یہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے آئے ہیں مثال کے طور پر ایک ٹونیجین عورت کی بنائے ہوئے اور اس کے کمپوز کی ہوئی چند سو کالڈ آیتوں کو انہوں نے اپنی طرف منصوب کر دیا اور کہا کہ یہ میں نے بنائی ہیں جھوٹ پکڑا گیا اس کا آج تک ہی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں نے مزاق میں بنائی جبکہ وہ ویڈیو انہوں نے بہت سنجیدگی کے ساتھ پوسٹ کی اپنے چینل کے اوپر جب یہ پکڑے گئے تو کہا کہ میں تو مزاق کر رہا تھا یہ ہاں جھوٹ پکڑا گیا اس کا کوئی جواب نہیں دیا جب ہم نے ان کی جو ملہدوں کی سو کالڈ صورت ہے سورے کوویڈ اس کا جواب دیا تو بجائے اس کے کہ یہ مجھے میرے جواب کے اوپر مجھ کو مثلا ایکسپوس کرتے یہ کہتے کہ تمہارا جواب غلط ہے انہوں نے سورہ رحمان کے اوپر اعتراض کر دیا ہم نے جب سورہ رحمان کے اوپر ان کے جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا تو انہوں نے اعتراض کر دیا کہ قرآن کریم میں اللہ تھرڈ پرسن استعمال ہوتا ہے میں نے پشلی ویڈیو کے اندر اس کا بھی جواب دے دیا اور کتنی آیتیں میں پڑھتا چلا گیا کہ جس میں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنے لیے فرس پرسن کا جو پروناؤن ہے وہ استعمال کیا ہے اب ان کی جو لیٹسٹ ویڈیو آئی ہے اس میں یہ مہاشے اعتراض کر رہے ہیں قرآن کریم میں جو جہاد اور قتال کی آیتیں تو یہ ان کی قلبازیاں ہیں کہ ایک چیز کا جواب دیا تو اس پر جب لا جواب ہو گئے تو فورا انہوں نے پینترہ بدلا اور نیا اعتراض جڑ دیا ملحید بیچارہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہمیں اس کا بڑا لمبا تجربہ ہے ملحیدوں سے جو ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک جگہ ٹکی نہیں پاتا اس کا کوئی گراؤنڈ ہی نہیں چونکہ گراؤنڈ ہوگا ہندو کا کم سے کم ایک گراؤنڈ ہے جین کا ایک گراؤنڈ ہے سکھ کا ایک گراؤنڈ ہے عیسائی کا یہودی کا جنیا میں جتنے بھی مذائب ہیں سب اپنے اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں کے کا یہی پھر ہوتا ہے کہ آج وہ یہاں ہیں اور کل وہاں ہیں آخر میں انہوں نے اپنی ویڈیو کے مجھ سے یہ کہا کہ بھئی تیرہ منٹ کے بعد انہوں نے جو آخرین کی ویڈیو آئی ہے تیرہ منٹ کے بعد سورہ بہمان کے اوپر انہوں نے گفتگو شروع کی ان نجم و شجر و یس جدان کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا کہ نجم اور شجر دونوں کیٹیگوریکل ناؤنڈ ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ اس کا جواب دے تھے اس کو ثابت کرنے کے لیے میں نے جو اردو میں مثال دی تھی چاول کی کہ چاول مہنگا ہو رہا ہے ہم اردو میں کہتے ہیں اس مثال کو آپ غلط ٹھیرا رہے ہیں اور میں آج بھی قائم ہوں کہ چاول کیٹیگوریکل ناؤنڈ ہے اردو میں میں اس بات پر قائم ہوں اور وہ مفرد یعنی سنگلر استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے نجم اور شجر کیٹیگوریکل ناؤنڈ ہیں اور وہ عربی میں مفرد استعمال ہوتے ہیں جنابے والا جھوٹوالا جی کو یہ اس میں اعتراض ہے کہ بھئی یہ تو آلہ تو نعمت کے بارے میں استعمال ہوا ہے اور آپ نے ترجمہ بدل دیا میں یہ ثابت کر چکا ہوں پچھلی ہی ویڈیو میں اور حدیث سے بھی ثابت کیا اور اسی طریقے سے ایک جاہلی شاعر یعنی قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے عربوں میں جو جاہلی شعارت ہے ان میں ایک بڑا نام طرفت بن العابد کا ہے اس کے شعر سے میں نے یہ ثابت کیا پچھلی ویڈیو میں اس کا حوالہ بھی دیا کہ آلہ کا جو لفظ ہے وہ قدرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جہاں قرآن کریم کی یہ جو آیت حسول الرحمن کی جہاں پر قدرت کے معنی مناسب ہوں گے وہاں قدرت کے معنی لیے جائیں گے جہاں نعمت کے معنی مناسب ہوں گے وہاں نعمت کے معنی لیے جائیں گے اور یہی بلاغت ہے بلاغت کی تعریف ہے کہ کلام کو مقتزع حال کے مطابق کہنا بلاغت ظاہر ہے کہ آپ کے بھکت کیا جانے بلاغت کس کو کہتے ہیں آپ خود نہیں جانتے کہ بلاغت کس کو کہتے ہیں تو برحال عربی زمان میں لنگوستکس میں ایک بہت بڑی اور عظیم الشان برانچ ہے جس کو ہم بلاغت کہتے ہیں اس کی جو definition ہے وہ ہے کسی بھی کلام کا مقتزع حال یعنی جو ضرورت ہے حضب ضرورت آپ کی آڈینس کی ضرورت کے اعتبار سے سیاق و سباق کے اعتبار سے مقتزع حال کے اعتبار سے وہ کلام کہنا اس کو بلاغت کہا جاتا ہے اب فبیعی آلہ میں آلہ کا ترجمہ نعمت بھی کیا جائے گا اور قدرت بھی کیا جائے گا جہاں مقتزع حال یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ اس کا ترجمہ قدرت ہو وہاں ترجمہ کیا جائے گا اور جہاں مقتزع حال کی ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ اس کا ترجمہ نعمت ہو وہاں نعمت کیا جائے گا یہی بلاغت ہے لیکن ظاہر ہے کہ جھوٹ والا جی اس بلاغت کو کیا جانے آخر میں ایک بات انہوں نے اپنے ویڈیو میں کہی ہے کہ وہ چیلنج کرتے رہتے ہیں اور کوئی انہوں نے مجھے مخاطب مجھے چیلنج دیا ہے کہا ہے کہ میں دو بدو آ کر ان سے بات کروں میں بالکل تیار ہوں میرا چینل حاضر ہے میرے چینل پر آئیے آپ کو آڈینس زیادہ ملیں گے اور دن تے کیجئے اور میں سمجھتا ہوں کہ موضوع کے تعلق سے جو سب سے اہم موضوع ہے وہ یہ کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے کیونکہ جب یہ مسئلہ سیٹ ہو جائے تو باقی مسائل تو پھر بہت آسانی کے ساتھ سلجھائے جا سکتے ہیں سب سے پہلے اس پر بات ہونی چاہیے کہ اللہ موجود ہے یا نہیں ہے آپ کا دعویٰ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ موجود نہیں ہے آپ کے دلائل اس پر آنے چاہیے اور میرے جو آرگیومنٹس ہوں گے وہ اس پر ہوں گے کہ اللہ موجود ہے تو اس پر بات کر لیتے ہیں میری طرف سے کھلی دعوت ہے میرے چینل پر تشریف لائیں بات کریں دن تکر لیجئے اگر آپ کو زیادہ زہمت ہو رہی ہے نیرہ جتری کی طرح مت کیجئے آپ کا جو دوست ہے نیرہ جتری اس نے میرا بڑا ٹائمز آئی کیا تھا وہ چیلنج دے دے کر بھاگ رہا تھا تو اب اتنی زیادہ ویڈیو بنانے کا وقت بھی نہیں ہوتا ہے سامنے والے کے پاس تو ونس فور آل سامنے بیٹھیں نیرہ جتری کی طرح مو چھپا کا مت بھاگئے گا تو اگر آپ تے کرنا چاہیں تو تے کر لیں انشاءاللہ میری اویلیبلیٹی رہے گی تو میں اس کو ہاں کر دوں گا اور اگر آپ آنا کانی کر رہے ہیں تو پھر میں سوشل میڈیا پر کوئی تاریخ کا اعلان کر دیتا ہوں آپ کو آنا پڑے گا تو جس طریقے سے بھی چاہیں آپ مناسب سمجھیں مجھ سے رابطہ آپ پرائیوٹلی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں عزت اور احترام کے ساتھ آپ سے بات کی جائے گی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بیزت کیا جائے گا آپ اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میرے فیس بک پیج کے اوپر آپ مجھ کو میسج کر سکتے ہیں یا کومنٹ میں مجھے بتا دیں کہ فیس بک پر آپ نے میسج کر دیا میں انشاءاللہ چیک کر کے آپ کو فوراں جواب دوں گا